ہجاب کو لی کر کرناٹرک ہائی کوٹ کے فیصلے پر اے آئی ایم آئی ایم چیف اسددین اوویسی نے کڑا اعتراض جتایا اوویسی نے ساتھ کیا کہ وہ ہائی کوٹ کے فیصلے سے سہمت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ابھی وقتی کی آزادی کے خلاف ہے ہمارے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے خود جڑ چکے ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسددین اوویسی بہت سواگت ہے اوویسی صاحب آپ کا انڈیا ٹی وی پر جی بہت شکریہ آپ کا میڈا سر آپ اس فیصلے کے سخت خلاف ہیں میں پہلے تو کارن سمجھنا چاہتے ہوں آپ بتائیں کیوں آپ اتنی خلاف ہیں اس فیصلے کے دیکھیں میں نے جو سرسری طور پر جو پچپن پیچ کا شاید وہ ججمنٹ ہے جس کو میں نے پڑا ہے اس میں دیکھیں اگر جو لڑکیاں کوٹ کو گئی تھی وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم یونی فارم نہیں پینیں گے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کو یونی فارم کے اوپر ہجاب پہننے کے لیے روکا نہ جائے تو کوٹ نے سوال اس طرح سے فریم کیا کہ کیا ہجاب اسلام میں اسنشلیزر پیکٹس ہے جب کیوں تھا ہی نہیں اب جب وہ سوال آپ نے اس طرح غلط فریم کر لیا دوسرا کوٹ نے کہا کہ کیا یونی فارم پینے سے فنڈیمنٹل رائٹ متاثر ہوتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ لڑکی گئی تھی یہ کہنے کہ مجھے ہجاب پینے سے روکا نہ جائے میں سکول کے یونی فارم پینوں گی تیسرا کوٹ نے کہا کہ یونی فارم ضروری ہے اس لیے کہ گروہ کل میں ڈسپلین ارے پھر گروہ کل کی جو تاریخ مجھے تھوڑی بہت معلوم اس میں تو مہلائیں اور لور کاس کے لوگ کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی چوتہ ہی کہ کوٹ یہ کوٹ نے ایک نیا جورسپوڈنس کریٹ کر دیا کہ کالیفائیڈ سپیسز کا اب آپ یہ اہم باتیں سنیے مادم کوٹ نے کہا کہ کالیفائیڈ سپیسز کیا ہے کلاس روم آرمی اور جیل مجھے یہ بتائیے کہ جو بچے سکول کو جاتے ہیں وہ سکول کو جاتے ہیں یا پریزن کو جاتے ہیں جو بچے سکشہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سکول کو جاتے ہیں کہ آرمی کیم کو جاتے ہیں چوتھی بات یہ کہ کوٹ نے کہا کہ ہوموجینٹی کو حاصل کرنے کے لیے دیکھیں بھارت کے سمویدھان میں جو بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے وہ ہوموجینٹی نہیں ہے وہ پلولوریزم اور ڈیورسٹی ہے وہ بھارت کی خوبصورتی ہے پانچ بھی بات یہ کہ کوٹ یہ کہتی ہے کہ یہ کالیفائیڈ سپیسز میں یہ چیز آلاؤٹ نہیں ہے کہ ہجاب پہنے سے ہوموجینٹی نہیں آئے گی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کالیفائیڈ سپیسز اگر پولیس ٹیشن میں کوٹ اگزامپل دے رہا ہے تو کیا جیل میں مندر نہیں ہوتی کیا آگر کالیفائیڈ سپیسز آپ بول رہے ہیں تو کیا پھر آپ دیوالی کی رات کو پولیس ٹیشن میں ہاتھیاروں کی پوجہ نہیں ہوتی کیا دیوالی کے دن نیسی کا سٹاک ایکسٹرین میں پوجہ نہیں ہوتی تو وہ کالیفائیڈ سپیسز نہیں ہیں تو اسی لیے اور پھر اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھارت کے سمویدان کے فنڈمنٹل رائٹس کو سسپنڈ کرتا ہے اور اگر میں ہجاب میری بیٹی ہجاب پہنتی ہے تو اس کا کانشنس ڈیسیشن ہے اب کہاں پہ بات رکیں گے اور آخری بات میڈم ہمارے وطن عزیز میں جو ماحول بن چکا ہے آپ کہتے ہیں کہ مسجد ایسنشل نہیں ہے میری مسجد کو توڑ دیا ایسنشل نہیں ہے پھر میں نے کہا کہ بھائی میرا خبزہ تھا بولی نہیں فیت کا معاملہ ہے آپ آنچے کر لے لو ٹھیک ہے ہم نے کہا گرو گرام میں جا کر نماز پڑھتے ہیں آپ نے کہا وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے کوڑ کہی تھی کہیں پڑھ سکتے کہاں رکے گا بات ایسنشل کیا ہے پھر میرا نہ میری مسجد ایسنشل ہے نہ میرا ہجاب ایسنشل ہے تو پھر کہاں پہ بات جا کر رکے گی اور بی جے پی سرکار مسلم محلاؤں کے سکشاہ کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے ان کو ایمپاور کرنا نہیں چاہتی وہ یہ ہی ان کا اصلی ہے کہ وہ ایک ہی کلچر کی بات کرتی ہے وہ ڈیور سٹی کی بات کرتی ہے یہ جو آپ نے ایمپاورمنٹ کی بات کہی دیکھیں آپ وکیل ہیں تو میں ترکو پر تو بہت زیادہ آپ سے جرہ کر نہیں سکتی لیکن ہاں جو کوٹ نے آج اپنے فیصلی میں جو باتیں کہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کوٹ نے اپنے فیصلی میں سمبیدھان نرماتہ ڈاکٹر امبیٹکر کو ہی کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ڈاکٹر امبیٹکر قریب آدھی شتابدی پہلے یہ مان چکے ہیں کہ پردہ یا ہجاب جیسی پوشاک مہلاؤں کی آزادی میں باتھک ہے سمان افسر جن بھاگی داری جیسے سمبیدھانی بھاونہ کے خلاص ہے آگے کوٹ یہ کہتا ہے کہ ایسی میں ہجاب بھگوہ یا کسی انیہ دھارمک پرتیق کو باہر کرنے والا کوئی بھی سکول ڈریس یا نیم دراصل مہلاؤں کی آزادی کے دشا میں ایک قدم بڑھانا ہے چونکہ کلاس روم کے باہر کسی پوشاک کو پہنے پر پرتیبند نہیں ہے اس لئے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سکول ڈریس کوٹ کسی بھی طریقے کے مہلاؤں کی وقتقت ستندرتہ کا حنن کتے ہی نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی شکشہ کے عدھکار کا حنن کیا جا رہا ہے تو اسی کا دوسرا پکش یہ ہے اوویسی جی کی کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل ہجاب ہو پردہ ہو یہ تمام چیزیں تو امپاورمنٹ کے خلاف جاتی ہیں اور اگر ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سکول میں ایک یونیفارم ڈریس کوٹ کا پالن کیا جائے تو یہ ان کی شکشہ میں بادھک کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے میڈم آپ کو کوٹ اس پر بھی غلط ہے موڈی سرکار کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دیس میں تین پردیس ایسے ہیں جہاں پر مسلم بچیاں ہندو بچیوں کے برابر سکولز میں پڑ رہی ہیں کون سے پردیس ہیں ایک تیلنگانہ میرا پردیس اور دوسرا کرنا ٹکا یہ کیسے حاصل ہوا کیا کوٹ کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہی کرنا ٹکا میں ایک مسلم بحیلانے ایک انجنرنگ کالیج سے بارہ گول میڈل جیتے ہجاب پہنتی ہیں رہا سوال بابا صاحب بھیمرو امبیٹکر صاحب کا وہی بابا صاحب بھیمرو امبیٹکر نے کونسٹیوشن کو بنایا اب جب بنا دیا بابا صاحب نے اور یہ کہہ دیا کہ تم کو رائٹ ٹو کونشیس ہے تمہارا رائٹ کلچر کو پروٹیکشن کا رائٹ ہے تو کلچر میرا ہجاب پینا میرا کلچر ہے بابا صاحب نے کہا کہ تمہارا مذہب پہ چلنا تمہارا ریلیجن ہے بابا صاحب نے پریامبل میں لگ دیا کہ لیبرٹی آف تھوٹ ایکوالیٹی جسٹس یہ پریامبل کا حصہ ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کولیفائیڈ سپیسز ہے کورٹ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ سکول کی تلنا کورٹ پریزن کیم سے کر رہا ہے کورٹ سکول کو آرمی کیم سے بتا رہا ہے ارے بھئی آپ بتائیے نا پھر کیسے یہ کولیفائیڈ سپیس ہوگا یہ یہ کولیفائیڈ سپیس ہوگا یہ تو آپ دیکھیں بھارت کے سمیدان میں ہوموجینیٹی نہیں ہے میرے پاس وہ ہندی کا شب یاد نہیں آرہا اگر آپ کے یاد آرہا تو آپ درشکوں کو بتا دیجئے بھارت کے سمیدان میں پولوریزم ہے ڈیوریسٹی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہوموجینیٹی کان سے آئے گی اور اگر میری بیٹی پہنے گی تو کیا پتا نہیں چلے گا کہ دلید کی بیٹی ہے مسلمان کی بیٹی ہے یا غریب امیر کی بیٹی ہے کیا کس کے کاس کا نام نہیں ہوگا وہاں پر آپ سمروپی اور پولوریزم کی بات کر رہے ہیں لیکن اویسی جی کورٹ آگے اپنے اسی آرڈر میں اور کیا باتیں کہہ رہا ہے اس مانگ کو ٹھکراتے ہوئے کیا کہا آپ نے بے شک یہ پورا آرڈر پڑھا ہوگا میں اس کا ایک اور انشاپ کے سامنے رکھ رہی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلم لڑکیوں کو سکول کی ڈریس کے ڈرنگ والا ہجاب پہنے کی اجازت دے بھی دی جائے تو ایسا کرنے پر سکول کے اندر چھاتراؤں کے دو ورگ ہو جائیں گے ایک ہجاب والی چھاترائیں اور دوسری بینا ہجاب والی چھاترائیں یہ سماجک الگاو واد کو بڑھاوا دے گا الگاو کو بڑھاوا دے گا ڈریس کے ڈرنگ والے ہجاب کی اجازت دینا تو ڈریس کوٹ کے نیم کو بے مطلب ثابت کر دیتا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ ڈریس کوٹ اس لیو ہوتا ہے تاکہ الگ الگ دھرم وشواس سے تعلق رکھنے والے چھاتروں کے بیچ میں ایک سمانتہ بنی رہے ہم جو سمروپی درشتے کی بات کر رہے ہیں اس کی چرچہ آج کوٹ نے کہی میڈم میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں سن لیجئے آپ کو اور آپ کے درشکوں کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ کوٹ میں چل رہا تھا تو کرنا ٹکا کے ایجوکیشن منسٹر نے اسکول کے تمام لوگوں سٹاف کو پرنسپلز کو ٹی وی کیمرہ پر آ کر کہا کہ خبردار اگر کوئی لڑکی یا لڑکا تلک یا دوسرے مذہب کا ریلیجئس سمبل پہن کر آئے گی سندور لگا کے آئے گی تو آپ روکنا نہیں یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے اور آپ ہم کو یقین دلا رہے ہیں کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوگا کوئی بھی ریلیجئس سمبل نہیں پینے گا یہ ایسا ہوا ہے سنیے 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 میری بات یہ ہی ہوگا جب پریکٹیکلی آپ زمین پر جائیں گے تو ہجاب پہننے والوں کو روکا جائے گا دوسرے ریلیجئس سمبل کو اللہ کیا جائے گا اسی لیے میں نے آپ سے جب باتشید کا آغاز کیا کہ کوٹس آف لو کو ایسنشل ریلیجئس پریکٹس کا سوال کیوں کریٹ کیا وہاں پر لڑکی نے یہ نہیں کہا تھا میں آپ کے پاس یہ بول کر نہیں آیا تھا کہ یہ ایسنشل ریلیجئس پریکٹس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یونی فارم کے اوپر ہجاب پہنتی آئی تھی اب پہننا چاہ رہی ہوں میں نے تو ایسنشل ریلیجئس پریکٹس نہیں کہا تھا کوٹس نے اس کو سوال فریم کر دیا کوٹس نے کالیفائیڈ سپیسز کا ایک نیا جورسپیڈنس کریٹ کر دیا ارے آپ کیسے سکول کی طلنا پریزن کیم سے کریں گے کیسے سکول کی طلنا آپ آرمی کیم سے کریں گے اگر آپ کی ہماری بیٹی سکول میں پڑھنے جاتی ہے تو آرمی کیم کو جاتی ہے جیل کو جاتی ہے سکشہ حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے نا تو یہ کہاں سے ہو گیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوموجینیٹی کے آپ بات کر رہے ہیں تو کیا سکولز میں پولیس ٹیشنز میں کیا دوسرے مذہب کے عبادت عبادت نہیں ہوتی وہاں پر پوجہ نہیں ہوتا کہ دیوالی کے دن نسی کا سٹاک ایکسٹین میں پوجہ نہیں ہوتی کیا دیوالی کے دن پولیس ٹیشن میں ہتھیاروں کی پوجہ نہیں ہوتی میڈم یہ کیسے ہوگا بتائیے آپ کہ آپ کا رواد سنسکریٹی اور ہمارا رواد دھارمک ہو جائے گا اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بیٹکر صاحب نے رائٹ ٹو کلچر کو کلچر کو فنڈیمنٹل رائٹ خرار دیا تھا ہم بیٹکر صاحب نے اسی کو پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور سپریم کورٹ آلریڈی سن رہا ہے سابر عمالہ کا کیس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپیل ہو سپریم کورٹ میں ہم سکشہ کر ہوگی بھی اور چھاترہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے ویسی جی کہ وہ سپریم کورٹ میں اس ماملے کو لے کر جائیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ شکشہ ضروری ہے یا پھر ہجاب ضروری ہے بچیاں سکول کے پرمائنسز تک ہجاب پہن کے آ رہی ہیں انہیں کوئی نہیں روک رہا ہے وہ اپنا دھرم پریکٹیس کر رہی ہیں لیکن اگر کلاس روم کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بولیں نہیں آپ دیکھئے ایک بات سمجھے اس مسئلے کو کس نے پیدا کیا بی جے پی نے پیدا کیا کہ تم یا ہجاب پہنو یا سکشہ حاصل کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے سے ہجاب پہن رہی تھی میری بیٹی آپ نے نیا خانون لاکر اس کو روک دیا میں کوٹ کو گیا یہ کہنے کے لیے نہیں کہ میں نے کوٹ کو یہ گیا کہ میں ہجاب پہننا چاہتی ہوں اور آپ مجھے روک رہے ہیں سکشہ سے اور اس کوٹ کی آرڈر کے آنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے میری بات کو صرف ہجاب کو روکا جائے گا کوٹ کا ارڈر کے نام پر دوسرے ریلیجی سمبلز کو نہیں روکا جائے گا نہیں روکا جائے گا یہی تو ہماری تکلیف ہے اگر آپ افسر لیجئے کوٹ نے کہہ دیا کہ مسجد essential religious نہیں ہے پھر میری مسجد پر حملہ کیا گیا پانچ اکر لے لو گرو گرام میں نماز نہیں پڑھنے دیتے مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے بھئے آپ جب کوٹ نے کہا آپ کا essential religious practice نہیں کہیں پڑھ سکتے آپ کہاں پہ رکھے گی بات یہ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ وقیل ہیں اور جو باتیں آپ رکھ رہے ہیں جس میں آپ نے qualified spaces کی بات کہی سپریم کورٹ میں یہ تمام باتیں چیلنج کی جائیں گے لیکن سر دیکھئے نا کورٹ کے سامنے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ ہجاب اسلامی آفتہ کا انیوار یا حصہ ہے یا نہیں اگر وہ چھاتران یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کا ادھکار ہے یا ان کا right to choice ہے یہ ان کا حق ہے تو یہ سمجھنا بھی آوشک ہے کہ کیا واقعی میں یہ ہجاب دھرم کا انیوار یا حصہ ہے یا نہیں جس کی بات آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے اب کورٹ نے کہا کہ قرآن میں ایسے کئی ثبوت ہیں جو اس بات کی تذبیق کرتے ہیں کہ ہجاب کو لے کر کیول پرستاف کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی انیواریتہ کی essentiality کی بات نہیں کہی گئی ہے اور ایسا نہ کرنے پر ڈنڈ کی بات بھی نہیں کہی گئی ہے سنیے میری بات کو میں آپ کو میڈم فلیس میری بات کو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کوٹ نے یہ کہا کہ نو مولانا پروائیڈڈ ان ہجاب ایفی ڈیویڈ ان ہجاب مولانا آکے دینا چاہیے آپ کو right to conscience ہے میری بیٹی کا سورہ احضاب خوران میں لکھا ہوا ہے آپ مجھے گناہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ہجاب نہیں پہن کر میری بیٹی کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں سورہ احضاب خوران میں لکھا ہوا ہے یہ کونسی بات ہے کہ مولانا نے ایفی ڈیویڈ نہیں دیا کوٹ بول دیتا ہم کو کہ مولانا کا ایفی ڈیویڈ دو ایک نہیں ہم ہر مولانا کا آپ کو لاکے دیتے ہر school of thought کے مولانا کا علم دین کا مفتی کا بلکہ فتوہ لاکے دیتے آپ کو کوٹ نے کہا نہیں کہ مولانا ایفی ڈیویڈ نہیں دیا یہاں پر ہم یہی تو کہہ رہے نا کہ یہ کوٹ آف law ہے یہ کوٹ آف religion ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری خوران میں سور احضاب ہے جہاں پر مسلم مہلاؤں کو بولا گیا ہے کہ آپ ہجاب پہنیے نقاب پہنیے چادر اوڑیے اگر کوئی نہیں پہنتا تو ہم کہہ رہے ٹھیک ہے مت پہنیے مگر جب میرا یہ رائٹ ہے میں یہ مانتا ہوں کہ میرا کانشیس ہے میرا کلچر ہے میں اس کا پروٹیکشن چاہتا ہوں اور سکشہ حاصل کرنا چاہتا آپ مجھے روک رہے ہیں اس سے نہیں لیکن سر یہ کلچر اور یہ رائٹ ایکسس کرنے کی جگہ ہے کیا کیول سکول کا پرمائسز یا سکول کی کلاس روم ایک اہم کا سوال کیا بنا لیا گیا ہے کیا مسلم دھرم یا مسلم بچیوں نے اسے اپنے اہم کا سوال بنا لیا ہے کیونکہ اس کے بنا بھی شکشہ حاصل کی جا رہی تھی کئی ساری مسلم بچیاں ہیں جو ہجاب نہیں پہنتی میں گل سکول میں پڑھی کونونٹ میں پڑھی میرے ساتھ کئی ساری مسلم لڑکیاں پڑھتی تھی ہجاب نہیں پہنتی تھی انہوں نے بھی شکشہ حاصل کی آج اپنے اپنی جگہ بہت اچھے مقام پر ہیں نیتہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ہجاب نہیں پہنتی اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں 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 آپ کا اشارہ وہی ہے میرا اشارہ یہ کہتی نہیں ہے شکشہ کے حانم کی جب بات ہوتی ہے میں چھوٹی سے بات نہیں ہو بھی سوچے آپ کو سننا پڑے گا کئی بار یہ ترک دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں سے ان کے شکشہ کا ادھیکار چھینہ جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ لڑکیاں پڑھ ڈکھ لیں گی تو یہ سچ سمجھ جائیں گی اور ان کو شکشہ سے ونچت کیا جا رہا ہے شکشہ سے کون ونچت کر رہا ہے سکول کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں اور ایک سمانگیہ سکول کی تو باتیں کہیں جا رہی ہیں سکول کے دروازے ان سب ریلیجیس سمبلز پہن کر آنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں سوائے ہجاب پہننے والے لڑکیوں کی یہ حقیقت ہے سکول پہلے سے ان بچیوں کو اجازت دے رہا تھا کہ ہجاب پہنو بی جے پی نے سازش کی اور بی جے پی نے ان کو روکا ہجاب پہننے سے میری بیٹی کوٹ کو جاتی ہے کہ میں پہن رہی تھی ہجاب مجھے پہننے کی اجازت دی جائے وہی تھا مسئلہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انگلینڈ کے لنکنز ان سے بیریسٹری کیا ہوں الحمدللہ میں نے میرے ساتھ ایسے کئی بچیوں کو دیکھا جو ہجاب پہن کر بیریسٹری کھ ڈگری کی ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کہ ہجاب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجاب روکتا ہے ان کو سر پہ پہننے سے کیا ان کو سوچنے سمجھتے ہیں تمیز نہیں ہے چلیے میرے ساتھ اسپتالوں میں بہترین آپ کو میں سرجن دکھاؤں گا میں نے ایسے کئی سی تصویریں دیکھی ہیں جس میں ہجاب پہن کے لڑکیاں فوٹبال بھی کھیل رہی ہیں یا ہجاب پہن کے وہ سوئم بھی کر رہی ہیں میں اس میں کتے ہی کوئی میرا اس میں کوئی کوئی ایسی رائے کتے ہی نہیں ہے کہ ہجاب پہننے سے کسی میں اکل کم ہو جائے گی یا ہجاب اتار دینے سے اکل بڑھ جائے گی نہیں میرا یہ کتے منشاہ نہیں ہے میں صرف اتنا کہنا چاہی ہوں بیفی جی کہ یہ راجنیتک مسئلہ کیوں بنایا گیا اور کس نے بنایا راجنیتک مسئلہ دیکھئے راجنیتک مسئلہ جس نے بنایا ہے وہ وہاں کی بی جے پی سرکار ہے کوٹ یا کہہ رہا ہے انگریزی کا لفظ ہوموجینیٹی استعمال کر رہا ہے ارے بھارت کے سمبیدان میں ہوموجینیٹی کا لکھا ہے مجھے بتائیے بھارت کے سمبیدان میں پولورزم ڈیورسٹی بیسک سچکچر کا حصہ ہے ہوموجینیٹی کیسے ہوگی بتائیے کیسے ہوموجینیٹی ہوگی ارے آپ ہوموجینیٹی کی بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پوزیٹیف سیکولورزم ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں نیگٹیف سیکولورزم ہم فرانس اور اس کا یو ایس کا ہے ارے پھر پوزیٹیف سیکولورزم کی اور کانسٹویشنل برارٹی کے بات کر رہے ہیں تو اس میں پولورزم ڈیورسٹی ہے ہی نہیں ہے یہ کیس ہے میرا یہ میرا اپینین ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے روی شنکر پرسات دیش کے پورو کانون منطری بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک طریقے کی رائے تھوپنے کی کوشش کی جاری ہے یہ فنڈامنٹلیسٹ سوچ ہے جو مسلم بچیوں کو شکشہ سے روکنے کی کوشش کری ہے ہجاب اور برکہ اس طرح کی بیڑیوں میں باندھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے گی یا وہ پولیس آفیسر بننا چاہے گی یا وہ آرمی میں جانا چاہے گی تو کیا وہ برکہ یا ہجاب پہن کر جائے گی کیا وہ انکار کر دے گی کہ مجھے یونیفارم کا پالن نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا دھرم یہ کہتا ہے کہ مجھے ہجاب پہننا ہے جہاں تک آرمی کے معاملے میں داڑی کی بات ہے وہاں پر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ایک ادمی جو لاؤ منسٹر تھا اس کو سچائی بولنے کی ضرورت ہے اگر پولیس کی جہاں پر بات ہے اگر میں پولیس میں ریکروٹمنٹ سے پہلے آئی پی ایس آفیسر بننے سے پہلے میرے چہرے پہ داڑی ہے اور اس کا پروف ہے تو کورٹنے کا آلاوڈ ہے یہ کیوں ان سب چیزوں کو نہیں بولتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سکول میں یہ لڑکیاں پہلے سے ہجاب پہن کر جا رہی تھیں بی جے پی کی سرکار نے ان کو رکا اس کوٹ کو گئے اور کہا کہ ہم یونیفارم پہنتے ہیں پہنتے آئیں گے ہم یونیفارم پہ جاب پہنتے تھے ہم کو پہننا چاہیے اگر آپ ہونجی ہوموجینیٹی کے بات کہا ہے سمویدان میں سمویدان میں تو بات ہے پرولیزم اور ڈیورسٹی کی بی جے پی کی سرکار ان مسلم بچیوں کو سکشا سے روک رہی ہے ان کو پاورفل ایمپاورمنٹ کرنا نہیں چاہتی یہ ان کی سازش ہے ٹریپل تلہ کو کرمیلائز کیا گیا مسلم محلاؤں پہ آپ نے حملہ کیا آپ بتائیے تو یہ تو پورا ٹارگٹ ہے نا بی جے پی کا اچھو عویسی جی آپ کی باتوں سے کیوں کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا نہ کھاتا نہ بہی جو عویسی جی کہیں وہی سہی اور پھر چاہے رام اندر ورڈکٹ کی بات ہو آپ اس کا بھی ذکر یہاں پر لے آئے آپ نے مسجد کی بات کہی آپ ٹریپل تلہ کی بھی بات لے آئے آپ یہاں پر اب ہجاب کے مسئلے کو بھی لے آئے کیا کوڈ کا بھیویک کیا کوڈ کی سمجھ کچھ نہیں میرا رائٹ ہے میڈم مجھے آپ سے ڈسگری کرنے کا رائٹ ہے مجھے کوڈ کے فائر سے ڈسگری کرنے کا رائٹ ہے اور میں اس رائٹ پہ ڈسگری کرتا رہوں گا اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تم نہیں بولنا ورنہ تم پر اور چار راؤنڈ گولیاں چلا دیں گے ہم کہے چار نے سو چلاو میرا سمبیدھانی کے رائٹ ہے میں ڈسگری کروں گا اس میں بری بات کیا ہے جسٹس جیس ورما نے کہا تھا سپریم کورٹ is supreme but not infallible اور میرے میرے ریلیجن کا essential practice کون ڈیسائٹ کرے گا اور اسی سپریم کورٹ کو سمبیدھان کا سنرکشک بھی کہا گیا ہے ہاں سپریم کورٹ ہے بلکل ہے مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے جسٹس جیس ورما نے کہا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible ہم کو اختیار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈسگری کرنے کا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا کوئی جیل تو نہیں ہو جائے گی مجھے تو نہیں ہوگا نا تو یہی تو لوگ تنتر کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آ جایا ہے یہ right to freedom of religion freedom of conscience اور right to culture article fifteen discrimination کی جو اجازت نہیں دیتا ہے اس کو سب کو suspend کرتا ہے اور essential practice آپ کیسے طے کریں گے نہ کوئی مسلمان بھی طے کر سکتا اگر میری بیٹی بولے گی کہ میں ہجاب پینوں گی یہ میرا conscious decision ہے یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان میں تو اس کو right ہے ہم نے پٹو سووے میں کہی دیا 377 کو decriminalize کر دیا ہم نے پھر آپ کیوں روک رہے ہیں مجھے میں تو تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں سکشہ حاصل کرنا چاہ رہا اور کرنا ٹکا اور تیلنگانہ میں مسلم بچیاں ہندو ہماری بیٹیوں کے برابر پڑ رہی ہیں سکولوں میں یہ بی جے پی روکنا چاہ رہی ہے یہ دیش کو دیکھنا پڑے گا آج اسی مسلم پر کوٹ نے بھی کہا کرناٹک ہائی کوٹ نے کہا کہ ہم اس بات سے بہت نراش ہے کہ کیسے ستر کے مدھیا میں ہی ہجاب ویباد کو بڑھاوا دیا گیا یہ درشاتہ ہے کہ کیسے اس کے آر میں کچھ ادریشے طاقتیں سماج میں اشانتی اور ودویش بڑھانے میں لگی تھی ہم اس مسلم کو لے کر چل رہی جانچ پر کوئی ٹپنی نہیں کر رہے اس ٹپنی پر جانچ پر کوئی اثر پڑھنے کی بھی کوئی وجہ پر بھی ہم کوئی امید نہیں کرتے اس ماملے میں تیزی سے ایک پربھاوی جانچ ہو اور گنہے گاروں کو کانون کے دائرے میں لائے جا سکے کیونکہ سوال اٹھائے جا رہے تھے ایک بخش یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک سٹوڈنٹ یونین ہے پی ایف آئی ہے اس کے پیچھے ایک طریقے سے کام کر رہا ہے اور وہ ان لڑکیوں کو اکسانے کا بہکانے کا کام کر رہا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس پر نہیں وہ دیکھیں میں اس پر بولا نہیں چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لڑکیاں ہجاب پہن رہی تھیں ان کو بی جے پی کی سرکار نے روک دیا سکول میں ہجاب پہننے سے تو انہوں کو ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ جانا کوئی جرم ہے کیا کوئی جرم ہے کہ ہائی کورٹ جانا بتائی آپ آخر آخر ہائی کورٹ جانا جرم ہے تو کہہ دیجئے ہائی کورٹ جانا جرم ہے ہائی کورٹ جانا کتے جنی اور سپریم کورٹ بھی لڑکیاں جائیں گے یہ ان کا ادھکار ہے اور ڈس اگری کرنے کا بھی ادھکار ہے پوری طریقے سے جیسا آپ نے کہا ویسے جی لیکن یہ مدہ اگر واقعی میں سیاسی ہے اور اسے سیاسی بنایا گیا تو اس پر سیاست تو جم کر اتر پردیش میں بھی کھیلی گئی ہجاب ایباد خوب طول پکڑا آپ نے بھی اپنے جتنے بھی سیاسی جلسے تھے ان میں اس بات کو اٹھایا لیکن اس کا کوئی اثر تو نہیں پڑا ایسا لگا نہیں کہ مسلم مہلاؤں نے آپ کے پکش میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمایت کی ہو میں اس وقت بھی آپ کے جو کلیگ ہیں ہمارے نام شرما صاحب کے پروگرام میں آیا تھا میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ میرے لیے پولیٹیکل نہیں ہے سمیدھان کو پروٹیک کرنے کیلئے میں بول رہا ہوں میں اوٹ کیلئے نہیں بول رہا ہوں اگر آج میں بول رہا ہوں اگر میں اوٹ کیلئے بولتا تو آج آپ کے پروگرام پر نہیں آتا ہے میرے کو تو ہار ہو گئی میں آج آیا اس لیے ہوں کہ میرا فنڈیمنٹل رائٹ کو مجھ سے چھینہ جا رہا ہے میں آج اس لیے آیا ہوں کہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ گونگے بن چکی ہیں چناؤ کے وقت ان کو مسلمانوں کے اوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے آج سنبیدھان کے خلاف جو بات ہو رہی ہے اس پر نہیں موں کھولیں گے بی جے پی کے در سے ہندو اوٹ کے در سے اویسی کو ہمیشہ سچائی بولنے کا شوق ہے اور سچائی بولتا رہا ہے تو سنبیدھان کی میں پروٹیکشن کی بات کروں سنبیدھان کے فنڈمنٹل رائٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے یو پی چناؤ میں بات کی اگر کل چناؤ ہوگا تو پھر بات کروں گا اگر ایسا مسئلہ ہوگا تو مجھے چناؤ جیتنے ہارنے سے مطلب نہیں ہے مجھے سنبیدان کے اور میرے فنڈمنٹل رائٹ سے مطلب ہے وہ پارٹیاں جن کو چناؤ جیتنا کا مطلب تھا وہ تو اوٹ لے لیے مسلمان محیلاؤں کا اس کے بعد آج خاموش بیٹھیں گونگے بند کر بیٹھیں دیکھ رہا ہے اور جو ان کو اور ڈالے وہ بھی دیکھ رہے کہ کیسے ان کو تھگا گیا ہے اچھا ہو ویسے جی آپ مجھے سمجھائیں یا جتنے بھی ہمارے درشک ہیں انہیں بھی سمجھائیں کئی سارے مسلم لڑکیاں اور جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں وہ آپ کو ابھی سن رہی ہوں گی کہ ہجاب پہننے سے محیلہ کی شخصکتی کرن کیسے ہو سکتے ہیں یا ہجاب پہننے سے ہی ان کی اگر ہم یہ کہیں کہ رائٹ ٹو چوائس کیسے ڈیفینڈ ہوتی ہے دیکھئے آپ میری بیٹی کو لے لیجیے میری بیٹی نے میڈیسن کیا ہجاب پہن کر ایمپاورمنٹ نہیں ہوا میں آپ کے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں میری ایک اور بیٹی انشاءاللہ میڈیسن کرے گی ہجاب پہنتی ہے اس کا ایمپاورمنٹ نہیں ہوگا یہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہجاب پہننے سے ایمپاورمنٹ نہیں ہوگا میں وہ ہی تو آپ کو بتانے ہی کوشش کر رہا ہوں میڈم میرا حصہ ہے نا میری یہ میرا چوائس ہے آپ کو میں آپ کو فورس تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام پہ نہیں ہوں گا جب تک آپ ہجاب نہیں پینیں گے میں نے کبھی کہا میں نے کبھی اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں نا میں تو کہہ رہا ہوں کہ برابر یہ آپ کا چوائس ہے اور میرا چوائس ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا میں تو پوچھا بھی نہیں کہ سورہ بھائی آپ مجھے وشال نے کہا کہ سر آنا ہی ہے میں نے کہا آ رہا ہوں بھائی آپ میرے دوست تھے میں آ رہا ہوں آ گیا میں تو اس سے کپڑے کو ایمپاورمنٹ سے کیوں جوڑتے ہیں آپ مہاتمہ گاندی کون سا کپڑا پینے تھے دیش کو آزاد کر رہا ہی نہیں کر رہا ہے انگریزوں کی غلامی سے کون سا کپڑا مہاتمہ گاندی نے پہنا بتائیے اور جو ہمارے مجاہدی آزادی جو چاہے مولانا بولکلام آزاد ہو جوہر برادران ہو علامہ فضل قیرابادی ہو حسین احمد مدنی ہو کس لیے انہوں نے دیش کو آزاد کر رہا تھا کہ آج پچھتر سال کے بعد انہی بچیوں کو ہجاب پینے سے روک دیا جائے گا اگر آج مولانا بولکلام آزاد حسین احمد مدنی علامہ فضل قیرابادی جوہر برادران زندہ ہوتے یہ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کیا جواب دیتے ہیں ان کو وہ لوگ کہ کس اس دن کے لیے کہ ہم کو روکا جائے گا اور ویسی جی اب آپ نے چکی کہا کہ یہ آپ لوگوں کے عدھکار کا معاملہ ہے اور یہ سپریم کورٹ میں بھی کیس جائے گا جو بچیاں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے اور سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر جائے گی تب ہماری نظریں سپریم کورٹ پہ رہے گی بہت دھنیواد انڈیا ٹی وی کو سمیہ دینے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بلانے کا بہت شکریہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر